بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں راجہ آمیر آباس ایڈوکیٹ ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلح کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلح کا لیسنس کیسے بنتا ہے اس کی کیا ریکوائیمنٹس ہیں اسلح کا لیسنس رینیو کیسے ہوتا ہے اسلح کیسے خریدہ جا سکتا ہے اسلح کا لیسنس ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن اسلح کے بارے میں ڈسکس کرنے سے پہلے میری آپ ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچتے رہے اگر ہم قانون کی بات کریں تو دی پنجاب آرمز رولز 2017 اس کو ڈیل کرتا ہے جو کہ ٹوٹل فائیو چیپٹرز پر مشتمیل ہے اس کے علاوہ دی پاکستان آرمز آرڈینس 1965 بھی اس کو ڈیل کرتا ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسلح لیسینس کے حصول کے لیے ریکوائیمنٹ کیا ہے یعنی کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے نام اسلح لیسینس جاری ہو تو اس کے لیے کیا کیا ریکوائیمنٹ پری کرنی پڑے گی شخص جس کی عمر پچیس سال یا اس سے زائد ہو ایسا شخص اسلح لیسینس حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس پاکستان کا اسی شہر کا بھی ڈو میسائل ہو اس کا سین آئی سی ہو ایپلیکنٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس پولیس کریکٹر سیٹفکیٹ ہونا چاہیے ایپلیکنٹ کے بارے میں ضروری ہے کہ ایسا شخص ذہنی طور پر تندرست ہو یعنی کہ ذہنی طور پر وہ معذور شخص نہ ہو اسلح لیسینس کے حصول کے لیے ایک پرفارمہ فل کرنا ہوتا ہے جو کہ آپ کو زلہ کچیری میں مل جاتا ہے اس پرفارمہ کو آپ نے فل کرنا ہوتا ہے جو کچھ اس میں پوچھا جائے نام، ولیت، شانتی کارڈ، نمبر، ڈیٹ آف برث وغیرہ یہ تمام تفصیل اس میں موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ پرفارمہ فل کرنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ کچھ دستاویزات لگانی ہوتی ہیں جیسے شانتی کارڈ، آپ کا ڈو میسائل پولیس کلیرن سیٹفکیٹ جو جو ریکوائیمنٹ ہوگی وہ آپ نے اس پرفارمنگ ساتھ اٹیز کر دینی ہے اس کو ایک فائل میں لگا دینا ہے اس کے بعد جو ریکوائیڈ فی ہوگی وہ مومن دو ہزار کے قریب ہوتی ہے وہ آپ نے جمع کر دینی ہے تمام فائل مکمل کرنے کے بعد آپ نے فائل لے کے ڈی سی صاحب کے پاس جانا ہے جہاں سے آپ لیسینس بنوانا چاہتے ہیں جہاں پھر آپ کی رہائش ہے وہاں کا مطلقہ جو ڈیپٹی کمیشنر ہوگا ڈی سی اس کے پاس آب جائیں گے ڈی سی صاحب بقائدہ طور پر اپلیکنٹ کا انٹریو کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا واقعی لیسینس کی ضرورت ہے کیا یہ شخص ذہنی طور پر ماضح تو نہیں ہے کیا یہ شخص اس لیسینس کا غلط استعمال تو نہیں کرے گا وہ مختلف قسم کے سوالات کر کے یہ جانجتے ہیں کہ ایسے شخص کو واقعی اگر لیسینس کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ڈی سی صاحب مختلف ایجنسیز سے جو کہ قانون نافذ کرنی والی ایجنسیز ہوتی ہیں لا انفرسمن ایجنسیز ان سے اپلیکنٹ کے بارے میں ریپورٹ طلب کرتے ہیں وہ ایجنسیز پھر اپلیکنٹ کے بارے میں ریپورٹ پیش کرتی ہیں کہ اس کا کوئی ایسا کریمینل بیکگراؤنڈ نہیں ہے اور یہ شخص ذہنی طور پر بھی دونرست ہے تو ایسی صورت میں ڈی سی صاحب اصلا لیسینس جاری کرنے کا آرڈر کرتے ہیں جب ڈی سی صاحب اتمین ہو جاتی ہیں تو وہ ایسی شخص کو اپروول دے دیتی ہیں اور اس کی فائل این آر سی کو فارورٹ کر دیتے ہیں این آر سی جب فائل جاتی ہے تو وہ متعلقہ شخص کو طلب کرتی ہے وہ دوبارہ اس شخص کا انٹرویو کرتی ہے اور جانجتی ہے کہ واقعی ایسی شخص کو لیسینس کی ضرورت ہے اور یہ غلط استعمال تو نہیں کرے گا اور کیا واقعی ایسی شخص ذہنی طور پر تندرست ہے جب ڈی سی صاحب اصلا سے متعلق اپروول دیتے ہیں تو اس کے تین ماہ کے اندر یعنی 90 ڈیز کے اندر ایسا ایپلیکنڈ لیسینس یافتہ جو کہ اصلا ڈیلر ہوں گے ان کے پاس جا کر اصلا خریدے گا ایپلیکنڈ اصلا وہی خریدے گا جس اصلا کا وہ لیسینس بنوارا ہے اگر وہ 32 بور کا بنوارا ہے تو وہ 32 بور ہی اصلا خریدے گا ایپلیکنڈ اصلا خریدنے کے بعد نرسی میں پیش ہوگا اور وہاں پہ اس کو نمبر لگوائے گا اس طرح وہ جو اصلا ہوگا وہ اس کے نام سے ریجسٹر ہو جائے گا اگر آپ کا اصلا کا لیسینس گم ہو جاتا ہے یا اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ پڑا نہیں جا سکتا ہے اس پہ پانی گر جاتا ہے یا وہ جل جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کی ڈپلیکیٹ کا پی بلوائیں گے خاص دینی پڑے گی جس میں آپ اپنا موقف لکھیں گے کہ میں دوبارہ اس کی ڈپلیکیٹ کاپی کیوں چاہتا ہوں اگر تو آپ کا اصلا لیسینس گم ہو چکا ہے تو آپ مطلقہ تھانے میں جہاں پہ وہ گم ہو ہے اس کی ایف آئی آر کی کاپی ساتھ چسپا کریں گے کہ اگر وہ پانی میں گرہ ہے یا جل گیا ہے تو وہ جیسی حالت میں بھی ہوگا وہ آپ وہاں پہ ساتھ پیش کریں گے ایسی صورت میں آپ کو لیسینس کا ڈپلیکیٹ کاپی ایشو کی جا سکتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر اصلا لیسینس ہولڈر فوت ہو جائے تو اس کا اصلا لیسینس کیا آگے ٹرانسفر ہو سکتا ہے اگر اصلا لیسینس ہولڈر وفات پا جائے تو اس کے پس بندگان میں سے کوئی شخص اپنے نام اس کو ٹرانسفر کروا سکتا ہے لیکن اس کے لئے یہ ریکوائیمنٹ وہی ہے کہ اس شخص کا شانتی کارٹ ہونا چاہیے اس شخص کی ایج بھی پچیس ساتھ ہونی چاہیے کم از کم اس شخص کا ڈومیسائل ہونا چاہیے اس کے علاوہ وہ شخص ڈی سی صاحب کو دخواست دے گا اور ڈی سی صاحب اس کا انٹرویو بھی کریں گے لیکن اس شخص کو جو کہ اپنے نام ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے اپنے والد کا لیسینس تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے والد کے ڈیف سیٹوکیٹ کی کاپیس ساتھ لگائے اس کے علاوہ جو اپلیکنٹ ہوگا وہ دوسرے جو اس کے بہن بھائی ہوں گے یا اس کی والدہ ہوگی ان کی طرف سے بھی وہ ایفی ڈیور دے گا کہ یہ اسلہ لیسینس اس کے نام کروانے پر انہیں کوئی اتراز نہیں ہے ان کے انگوٹھا جات فائل پر لگیں گے اس کے بعد ہی اسلہ لیسینس اس کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا اسلہ لیسینس ٹرانسفر کرنے کے لئے ضروری نہیں کہ شخص فرورتی ہو چکا ہو اگر کوئی شخص بیمار ہو یا عمر رسیدہ ہو اور وہ استعمال نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں وہ شخص اپنے کسی بیٹے کے نام اسلہ لیسینس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے اس کے بیٹے کو تمام شرائف پوری کرنی پڑیں گے جو کہ اسلہ لیسینس حاصل کرنے کے لئے ضروری ہوں اسلہ لیسینس کے لئے درخواست پرفامے پر فل کر کے اور ساتھ ضروری ڈکمٹس لگا کر مطلقہ ڈی سی کو یہاں حکومت کو دی جاتی ہے اور پھر مطلقہ ڈی سی یہاں حکومت کی مضروری کے بعد اسلہ لیسینس ٹرانسفر کر دی جاتا ہے کوئی بھی اسلہ لیسینس جامیشو ہوتا ہے تو اس کی ایک میاد ہوتی ہے جو کہ اس کو بتحرید ہوتی ہے کہ یہ اسلہ لیسینس ایک سال یا دو سال تک کارامد ہے اگر اسلہ لیسینس کے اوپر اس کی ایک سپائیڈ ریٹ لکھی ہو تو اس پائیڈ ریٹ کے اندر آپ نے اس کو دوبارہ رینیو کروانا ہوتا ہے مطلقہ کی توبہ ایک اصل لیسینس اگر اکر 30 دیسمبر کو اکسپائر ہو رہا ہے تو آپ نے یہ 31 دیسمبر سے ایک ماہ بعد تک کے اندر یعنی کہ آپ نے جنوری کا مہینہ آپ کے پاس ہوتا ہے اکر 30 دیسمبر سے 24 دنی پہلے بھی آپ اس کو رینیو کروا سکتی ہیں اور جنوری کے انڈ سے پہلے بھی اکر 30 جنوری سے پہلے بھی آپ اس کو رینیو کروا سکتے ہیں اور اگر آپ رینیو کروانا بھور گئے ہوں آپ لیٹ ہو چکی ہوں ریسی صورت میں آپ جنمانہ ادا کر کے اس کو رینیو کروا سکتے ہیں اگر کوئی شخص اصلہ لیسنس اپلائی کرتا ہے اصلہ لیسنس لے لیتا ہے اس کو نمبر لگوا لیتا ہے اور ریجسٹر کروا لیتا ہے تو اس طرح اس کے پاس اصلہ لیسنس تو آ گیا لیکن اس کے ساتھ اس کو بلٹس بھی تو چاہیے اب بلٹس کے لیے بھی آپ کے اصلہ لیسنس پہ منشن ہوتا ہے کہ آپ ایک وقت میں کتنی بلٹس چاہ سکتے ہیں کتنی بلٹس آپ بازار سے خرید سکتے ہیں جو بھی آپ کو ان کی لیمٹ ملی ہوگی آپ اس سے زیادہ بلٹس نہیں خرید سکیں گے ان بلٹس کا ریکارڈ بھی اصلہ لیسنس ہولڈر نے مینٹین کرنا ہوتا ہے کہ اس نے کتنی بلٹس خریدی کہاں پہ استعمال کی اگر آپ کو بلٹس کی لیمٹ کم ملے تو آپ اس کو بڑھوا بھی سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو متعلقہ ڈی سی کو دخواست دینی پڑے گی متعلقہ ڈی سی آپ کے انٹریو کرنے کے بعد اس تعداد کو بڑھا بھی سکتا ہے آپ نے جب بھی اصلہ خریدنا ہے بلٹس خریدنی ہے یا اس کو مرمت کروانا ہے تو آپ نے آرثر وائز ڈیلر کے پاس ہی جانا ہے آرثر وائز ڈیلر ہی اصلہ کو مرمت بھی کر سکتا ہے اصلہ سید بھی کر سکتا ہے بلٹس بھی فروز کر سکتا ہے اگر کوئی اور شخص آپ کو اصلہ بھیجتا ہے یا آپ کو بلٹس دیتا ہے تو وہ ان لیگل ہوگا اگر آپ اپنا اصلہ سیر کرنا چاہیں تو دیش شخص کو آپ سیر کریں گے آپ اس کے ساتھ سٹان پیپر کے اوپر ایگریمنٹ کریں گے کہ میں نے یہ اپنا اصلہ اس کو سیر کر دیا ہے اور متعلقہ تھانے کے اطلاع دیں گے کہ میں نے اپنا فلان اصلہ فلان نمبر والا فلان شخص کو سیر کر دیا ہے اصلہ لیسنس ہولڈر کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اس کو پبلک مقامات پر لے کے جائے مسائل تو وہ سکول کالی یونیورسٹی میں وہ اسلہ کو نہیں لے کے جا سکتا ہے اسی طرح وہ ہاسپیٹر میں اسلہ کو نہیں لے کے جا سکتا اسی طرح وہ کسی ائرپورٹ پر بھی اسلہ کو نہیں لے کے جا سکتا اور جو شخص وائلیلیشن کرے گا اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور جنمانہ بھی ہو سکتا ہے ویڈیوز ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے یہ ہو تو پلیس لائک اور شیئر کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے وٹن کو پریس کر دیں اللہ حافظ